اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نیلا باسط ہے اس وقت میں لیڈرنگ ہاسپٹل میں اسسسٹن پروفیسر کے پوسٹ پہ ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی استما ان پرگننسی یعنی کہ پرگننسی میں استما پہ کیا اثرات ہوتے ہیں یا استما کے پرگننسی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اچھا میرے پاس زیادہ تر چونکہ میں بینگ افیمل پرمولولوجسٹ ہوں تو میرے پاس فیملز بھی بہت آتی ہیں اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ استما جو ہے یہ کابل علاج بیماری ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے ہم اکثر مریض ہو کرتے ہیں مریض ہمیں کہتے ہیں مجھے دمہ تو نہیں ہے اس سے تو دمہ استما ہی ہوتا ہے استما دمہ ہی ہوتا ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ ہے کہ آپ علاج کو continue رکھیں اور اس کا بہت منیمم علاج ہے انہیرر میں جیسے میں نے بتایا 40 ٹائمز دوائی کم ہوتی ہے تو اس سے بلکل نہیں گھبرانے چاہیے دوائی کو صرف ریگلر استعمال کرنا ہے فیملز میں یہ ہوتا ہے وہ فیل کرتا ہے کہ ہم انہیرر یوز کریں گے سوشل سٹگما ہے تو اس سے میں بتانا چاہوں گے کہ اس سے آپ اس کو بلکل یہ مت سمجھیں یہ انہیرر بنا ہی اس فارم میں ہے کہ یہ جب اس کو پریس کیا جائے اس کا پف نکلے تو اس میں یہ سانس کے نالیوں میں جائے تاکہ ادھر ادھر کہیں اور نہ جائے اور سانس کی نالیوں کے جہاں پہ یہ بیماری ہے وہاں جہاں کا جو مسئلہ ہے جہاں کی سوجن ہے اسی کو کنٹرول کریں فیملز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پریننسی ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کو یہ الرجی کے سمٹمس ہرمونال امبیلنس کے ساتھ تھوڑا سا نزلہ یہ جو الرجی والے نزلہ ہوتا ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر استعمال کبھی ہونے کا ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے علاج میں جب ہم انہیلر لگتے ہیں اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹس نہیں ہے وہ ایک نارمل انسان کی طرح انہیلر استعمال کرتا ہے وہ پیشن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور فیٹس جو بچہ ہوتا ہے ماں کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ماں کے سانس نہیں آرہی تو بچے کو بھی سانس سہی طری سے نہیں جاتی تو اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹس بھی ایس سچ نہیں ہیں مجھے امید ہے کہ میرے اس پروگرام سے آپ لوگوں کو اس تمہ کے بارے میں دمے کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ معلومات ہو چکی ہوں گی میں اس اس لیے میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں بریت ویل کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکوں تینکیو ویری مچ